انیس سو چونتیس کو راول پنڈی میں آنکھ کھولنے والے سلطان محمد سے متعلق کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں اگلتی کلاشن کوفوں والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا انیس سو پچھتر میں ریلیز ہونے والی فلم وحشی جٹ نے فلم سازوں کی توجہ سلطان راہی کی جانب دلوائی یہ فلم نہ صرف رجحان ساتھ ثابت ہوئی بلکہ اس نے فلم کے ہیرو سلطان راہی کو بھی ایک نیا جنم عطا کیا انیس سو اناسی کو ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ نے واکس آفیس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے سلطان راہی نے مجموعی طور پر آٹھ سو چار فلموں میں کام کیا جن میں سات سو چھپن فلم میں نمائش پذیر ہوئی اٹھائیس فلم میں ڈائمنڈ جوبلی چوون فلم میں پلاتینیم جوبلی اور ایک سو چھپن فلم میں سلور جوبلی تھی انہیں نو جنوری انیس سو چھانوے کو اسلام آباد سے واپسی پر گجرہ والا کے قریب قتل کر دیا گیا ان کی موت آج تک ایک معامہ ہے جس کے اصل محرکات سامنے نہیں آسکے سلطان راہی کا نام گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا